اسلام علیکم ویلکم ٹو نیتر ویلوگ احمید آپ لوگ سیٹ پہ ٹو فٹ ہوگی ہمیشہ کی طرح تو اسی کے ساتھ اپنا آج کا آگلہ نیا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اکسر ویلوگ میرا طبیعی ہوتا ہے جب ہم کسی بھی میٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کسی میٹ اپ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آج کا سین بھی کچھ ایسا ہی ہے ابھی جو ہم ہیں وہ ایک میٹ اپ پہ جا رہے ہیں وہ ہے ایک نیٹ ورکنگ کا کہہ سکتے ہیں تو زیادہ کچھ اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تو تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں اور اس میں لیٹ نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ ہے ویسے دوبائی مرینہ میں تو چلیں گے آج دوبائی مرینہ میں بھی وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیا سینز ہیں پاکی سب سے پہلے ابھی جو ہے وہ میٹر میں پہنچتے ہیں اور آج لیٹ ہونے سے پہلے پہنچنا ہے تو ابھی آپ سے باقی باتیں بھی ہی پر جا گے گئے چلتے چلتے آپ کو کچھ موسم کا بھی حال بتا دیں ابھی سے کچھ دیر پہلے دوبائی کا موسم جو ہے وہ کافی گرمی تھی لیکن آج موسم کی اگر بات کی جائے تو آج موسم بہت ہی اچھا ہے موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل کاٹن کاٹن ہو رہا ہے بہت میں آ رہا ہے یہاں پہ دوبائی میں اگر ایسا ویدر اگر آپ کو اگر دیکھنے کو مل جائے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھئے کیونکہ برنا آپ کو یہاں پہ گرمی کے علاوہ کوئی موسم دیکھنے کو نہیں مل سکتا تو اگر دوبائی میں اگر ایسا موسم ہو ویزیٹرز جو ہے وہ کافی زیادہ ہوں گے پر لیکن ابھی جیسے کہ گرمی آ رہی ہیں ویزیٹرز ابھی تھوڑے کام ہوں گے لیکن جس کے گارنٹی میں نہیں دے سکتا مادرو سٹیشن پر آنے کے بعد اپنے جو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ اپنے سٹیشن کا دھیان رکھنا ہے میں پہلے غلط لین میں چلا گیا تھا ایسا نہ ہوں کہ آپ بیٹھے مشرق میں اور نکل مگڑی میں ابھی ویسے ہمیں جانے ایکویٹی میٹرو سٹیشن میں جو موالو فیملیٹس کی طرف ہے پہلے میں غلط سائٹ پہ چلا گیا تھا ابھی ہم آئے رائٹ سائٹ کے اوپر تو ابھی میٹرو کا انتظار ہے تو اس کے بعد چلیں گے ہم ایکویٹی میٹرو سٹیشن اور وہیں سے ہم نکلیں گے دوبائی مرینہ کی طرف تو ابھی ہم ایونٹ سے بھی تھوڑا لیٹ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں ابھی میٹرو بھی آگئی ہے آپ کو سینیمیٹک شورٹس بھی دکھاتے ہیں اور جو ایونٹ ہے اس کی ٹائمنگ یہ دیکھیں کہ تقریبا تھوڑی ہی دے رہے گی ہے آئی ہوپ کرک ٹائم پہ پہنچیں موسیقی موسیقی تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو بیڈ لک والی سین ہیں وہ کافی تیش آل رہے ہیں ایسا لئے میرا ۓۓۓ ۓۓ ایسا لیوڈ ہوای ہے ہون نے ایسا لیا نیجی پرشاکی میں ہوں إلى ٹھارئنا نظام میری سوچکا ہے اب ہمارینہ میں کیا ہے محبو شکایا ہے آپ پہنے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوں نے محبو شکا ہے فالسی یہاں پہ ابھی ہے مرینہ مال وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا مزدور کیا ہے سو لیٹس گو سو لیٹس گو مال کے اندر انڈر ہونے کے بعد آپ کے رانڈو پورٹ جیسی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ کو یہی سے گم کے واپس چلے جانا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں میں جہاں اور بھی ہیں ابیش کے امتحان اور بھی ہیں تو وہ ہی کچھ یہاں پہ تھا کہ ان سیریوں سے آگے ابی مال اور بھی تھا جو کہ ابھی ہمیں دیکھنا آتا چلتا چلتا ہم پہنچے سینے محال کی طرف تو سوچا موویز ہی دیکھ لیں کونسی لگی ہوئی ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ موویز کا میں بہت بہت شکین اور ان کی چکروں میں میں نے پیپر بھی مس کر دیا ہے تو ایسی کوئی مووی نہیں آلموس جو میں نے دیکھی نہ ہو تو ابھی اس وقت جو بھی موویز لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے تقریباً میں نے سبھی دیکھی ہوئی ہیں یہاں تو آٹومیٹک سسٹم ہے آپ کو جو مووی پسند ہے آپ جائیں مشین کے اندر اپنا وہ اس مووی کو انٹر کریں اور اس کی ٹکٹ لے کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی کچھ شوز لگی ہوئے ہیں لیکن ابھی ان میں سے میرا فیورٹ شو کوئی بھی نہیں ہے اور شازیم یہ میں دیکھ چک رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی موویز جو ہیں وہ دیکھ چک رہا ہوں یہ مووی جو ضرور ہے اس کا مجھے اندزہ لے گا تو دیکھتے ہیں باقی کیا سین ہے باقی ابھی چلتے ہیں اور آپ انجوائے کریں گھومیں چلتے ہیں یہ ب error بے 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 موسیقا 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 وقت ہو رہا ہے ابھی رات کا چلتے ہیں آپ کو مال سے بھائر مال کی سہرہ آپ کو کڑھا دی ہے اب رات کا وقت ہو چکے اور چلیں گے ہم واپس تو نکلتے ہیں ابھی روم کی طرف چلتے ہیں میٹرو سٹیشن مرینہ جی بی آر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف ہے وہ صرف بیلدنگ سے علاوہ دیکھنے کو خوش نہیں ملتا ہے وزنس پہ بھی بیلدنگز ہیں لیکن یہاں پہ جو ہوتلز ہیں وہ زیادہ ہیں مرینہ والی سائٹ جی بی آر مرینہ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہوتلز اور بیلدنگز کے علاوہ کو کچھ نہیں ہی لے گا یہ آفیسز آپ اسے پہ بیلدنگز ہی بیلدنگز ہیں جہاں پہ آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے آپ نے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہیی میٹنگز چیشن کی باز بھی پہنچ گئے ہیں میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اور وہ جو لال والا بطن آئے ہیں اس پہ بھوکم پھلے کیا ہے ایک بھوچال مجھے نہیں پتا بس پھلک ہو جانا چاہیے ملتا پہلے کیا ہے